مولای صلی اللہ علیہ وسلم دائمان ابداً اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل حمین والحبیب اللہ زی ترجا شفاعتہو لکل حول من اللہ والی مبتہمین جی تو سب سے پہلے تمام سٹوڈنٹس کو خوش آمدید کہ آج آپ کا آج آپ کی دوسری کلاس ہے اور غالباً آج کے روز کا یہ پہلا سیشن ہے اور پچھلے سیشن میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ صحافت کا آغاز اور ارتقاء کیسے ہوا آج آپ کا جو کورس آٹ لائن کے مطابق جو سوال بنتا ہے وہ یہ ہے کہ برے صغیر پاکو ہند میں صحافت کا آغاز کیسے ہوا تو برے صغیر میں جیسا کہ یہ آپ کے سامنے سکرین پہ آپ سب کو یہ نظر آرہا ہے کہ برے صغیر میں برطانوی راج کے آغاز و روج کی کہانی سیاست کے ساتھ ساتھ زندگی کے ہر شعبے میں تغیر و تبدل کی ایسی بہت سی کہانیوں کی بنیاد بنی جن کو یک بارگی بیان کرنا سہل نہیں لیکن مرکزی قصے سے جدا کر کے بیان کرنا بھی برست نہیں انہی میں سے ایک کہانی صحافتی سرگرمیوں کی ابتداء اور پھیلاؤں سے متعلق بھی ہے ملوکیت کے قدیمی بدھ ٹوٹنے اور نئے استوار ہونے کے اس زمانے میں جہاں سیاسی ضرورتیں تبدیل ہوتی رہیں وہیں تجارتی وکاروباری چال چلن بھی بدلتے رہے صحافتی سنت کی کمپلیں اسی یہ بوری رکھنے سے نمودار ہوئیں اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تناور درخت بنتی گئیں ابتداء میں اگرچہ کاروبار پیش نظر نہیں تھا لیکن رفتہ رفتہ کہانی اس طرف پلٹی اور ایک منافع بخش کاروبار کی حیثیت ایک کاروبار کی حیثیت سے متعرف و مقبول ہوتی گئی تو آپ اگر گوھر کریں تو انیسویں صدی میں یہ چونکہ ہمارا اب یہ یہاں سے ہمارا کوسچن جو ہے وہ برے سگیر میں انیسویں صدی میں جو صحافت کا کردار تھا آغاز تھا اور انیسویں صدی کا جو اختتام تھا اس میں صحافت کا کیا کردار تھا اور صحافت کس طرح سے پروان چڑھی تو یہاں سے ہمارا اصل کوسچن بھی شروع ہو جاتا ہے بطور خاص انیسویں صدی میں چیدہ جو اردو اخبارات و جرائد کا زبان و عضب کی خدمت کے عمومی تصور سے ہٹ کر جائزہ لینے کی کوشش کی گئی ہے قومی افادہ، اصلاح، تبدیلی، ترقی اور بھلائی کی آوازیں اگرچہ اس زمانے میں بہت بعض اصحاب کی نسبت ایسی مقبول ہیں کہ کسی دوسرے ذاویہ کی موجودگی کا احتمال نہیں لیکن پھر بھی کچھ مختلف اثار اس مضمون میں آپ کو مل سکتے ہیں ابتدائی صحافتی سردرمیوں پر نظر کی جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کا تذکرہ نہ گزید ہے اچھا اس میں یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ اگر آپ گوھر کریں تو برے سگیر پاکو ہند میں جو ایسٹ انڈیا کمپنی ہے اس کا بڑا اہم کردار ہے ہر حوالے سے ہی اس کا کردار جو ہے وہ قلید دی رہا ہے اور اس میں بھی اگر آپ گوھر کریں تو ابتدائی صحافتی سرگرمیوں پر بھی اگر نظر دڑائی جائے تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ملازمین کا تذکرہ جو ہے نا وہ ضرور کرنا پڑے گا کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی کے کچھ ملازمین جو تھے وہ اس کے خلاف ہو گئے تھے جس کی وجہ سے انہوں نے بغاوت کر دی بغاوت کر کے انہوں نے اپنا جو ہے نا وہ اخبارات کا آغاز کر دیا اسی حوالے سے دیکھیں کہ اپنے موقف کے اظہار و ابلاغ کے لیے اخبار جاری کرنے کا خیال انہی نراز ملازمین کے ذہن رسا کی دین ہے اس زمین میں اولیت ملازم جو ہے وہ ویلیم بولٹس کو حاصل ہے ویلیم بولٹس جو ہے یہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ملازم تھا اور یہ بڑا عرصہ اس نے کام کیا لیکن اس کے بعد اس کے کچھ تعلقات ان کے ساتھ خراب ہو گئے اور اس نے جاب چھوڑ دی ویلیم بولٹس جو ہے نا وہ بڑا اہم کردار ہے ایسٹ انڈیا کمپنی کے حوالے سے اخبارات کے حوالے سے برے سغیر میں تو بولٹس نے سترہ سو اٹھ سٹھ میں ایک اشتہار کے ذریعے کمپنی کی بے ذابطیوں کے خلاف اپنے ردعمل کا اظہار کیا اور ایک اخبار نکالنے کی خواہش ظاہر کی کمپنی نے ویلیم بولٹس کو ایسا کرنے سے روکا اور جبرن برطانیہ واپس بھیج دیا بات میں اس نے کنسیڈریشن آن انڈیا افیرز کے نام سے کنسیڈریشن آن انڈیا افیرز کے نام سے کتاب لکھی جو کہ سترہ سو بہتر میں چھپی اور اس کو بڑی مقبولیت حاصل ہوئی اس وقت کیونکہ ایسٹ انڈیا کمپنی جو ہے اس کا دور دورہ تھا اور اس حوالے سے اگر آپ گوھر کریں تو وہ یقیناً بڑی اہمیت کی حامل تھی اس کی کتاب جو تھی ویلیم برٹس کی پر اس طرح سے اس نے جو سترہ سو بہتر میں کتاب شائع کی تو اس کی مقبولیت میں بھی اضافہ ہوا یہ کتاب آج بھی بنگال میں کمپنی کے معاملات پر ایک وقی معاصر دستاویز ہے بڑی اہم دستاویز کے طور پر آج بھی بنگال میں موجود ہے اخبار جاری کرنے کی اگلی کوشش کمپنی ہی کے ایک اور ملازم جیمز آگستس حقی نے کی حقی نے انتیس جنوری سترہ سو اسی میں حقی گزت جو ہے نا حقی گزت شائع کیا یہ بھی ایک اخبار کا نام تھا حقی گزت اس کے نام سے اس نے گزت شائع کیا اخبار جاری کیا اور کمپنی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ گورنر جنرل وار ہیسٹنگز پر کڑی تنقید کی اس نے اب یہاں سے یہ بھی بات ہے کہ جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے جو ملازمین تھے انہوں نے بغاوت کی انہوں نے جو ایسٹ انڈیا کمپنی کی بے ذابطگیاں تھی ان سے ان کو ہائلائٹ کرنے کے لیے انہوں نے اخبارات کا سہارا لیا اور ان پر کڑی تنقید کی ایسٹ انڈیا کمپنی کے آفیس ران پر برے صغیر جنوبی ایشیا میں اخباری صحافت کا نکتہ آغاز یہی حقی گزت ہے اب یہ بڑا امپورڈنٹ پوائنٹ ہے کہ برے صغیر جنوبی ایشیا میں اخباری صحافت کا نکتہ آغاز یہی حقی گزت ہے اور اس کا سلوگن کیا تھا کہ اوپن ٹو آل پارٹیز بٹ انفلوینس بائی نن حقی کی جارہانہ تنقید کا نتیجہ فورٹ ویلم کالج کے جو سپریم کورٹ سے قید اور جرمانے کی صورت میں نکلا تاہم حقی نے جیل میں رہتے ہوئے جیل میں رہتے ہوئے بھی اخبار کی اشاعت کا عمل جاری رکھا چنانچہ گورنر جنرل کی کانسل نے پریس ایکٹ منظور کر کے جو گلو خلاصی کی راہ اختیار کی اس نے یعنی کہ چھٹکارہ حاصل کر لیا اس ایکٹ کے تحت حقی گزت کی جو اشاعت تھی وہ تئیس مارچ سترہ سو بیاسی کو حکماً رد کر دی گئی یا روک بھی گئی ہندوستان میں برطانوی راج کے مرکز کلکتہ میں ان اولین مثالوں کے بعد حکومت مخالف اظہارات تو تحت زابطہ ہوئے لیکن سماجی کاروباری اور تبلیغی مقاصد کے لیے اخبار جاری کرنے کا خیال کئی ذہنوں کو سوج گیا یہی وجہ ہے کہ آئندہ برسوں میں نہ صرف کلکتہ بلکہ دیگر کاروباری مراکز مدارس اور ممبئی میں بھی لوگوں نے سنت کی طرف جانب توجہ دلانی شروع کر دی توجہ کرنی شروع کر دی وہ اس طرح متوجہ ہو گئے انگریزی زبان میں شائع ہونے والے ان اخبارات کے کارائین زیادہ تر کمپنی کے ملازمین حکومتی احدیدار یورپین مبلغین اور کاروباری حضرات تھے بقال عتیق صدیقی یہ عتیق صدیقی صاحب بڑے محقق ہیں جنہوں نے صحافت پر بڑی تحقیق کی ہے ان کے مطابق یہ ہے کہ اس دور کے اخباروں کی اشاعت بہت کم تھی اس دور میں شاید ہی کسی اخبار کی دو ڈھائی سو کافیاں چھپتی رہی ہوں ان اخباروں کے پڑھنے والے بھی تقریباً سب کے سب یورپین نہیں تھے لیکن ان لوگوں کی رائے یا ان کے خیالات پر ان اخباروں کو کوئی گرفت حاصل نہ تھی اٹھارویں صدی میں نہ تو کسی روزنامے کا عجرہ ہوا اور نہ کوئی ہفتہ وار جو ہے اخبار اس نے ترقی کی نہ ہی وہ روزنامہ بن سکا بیشتر اخبار جو تھے وہ ہفتے وار ہی نکلے اور ہفتے وار ہی رہے یہی وجہ ہے کہ جامع جہانمہ یہ بھی ایک ہفت روزہ اخبار ہی تھا اور یہ ہفتہ ہفتہ وار اخبار ہی رہا اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ جو مولوی جو باکر تھے مولانا محمد باکر صاحب تھے انہوں نے ڈیلی اردو اخبار جو ہے وہ باز ذاپتہ طور پر شایع کیا اسی طرح سے انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں اخبارات کا عجرہ انیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہوا اب یہ انیسویں صدی کی بات چل پڑی ہے پہلے تھوڑی برے صغیر کے حوالے سے ہم نے بات کی اب یہ انیسویں صدی کی بات چل پڑی ہے کہ انگریزی کے علاوہ دیگر زبانوں میں اخبارات کا عجرہ انیسویں صدی کے تیسرے عشرے میں ہوا اس سلسلے میں کلکتہ سے راجہ رام موہن رائے کی کاوش کو اولیت حاصل ہے جنہوں نے بنگالی زبان میں سمبت کمودی کے نام سے ایک اخبار نومبر 1821 میں جاری کیا یہی رام موہن رائے فارسی زبان میں پہلے اخبار مرات الاخبار کے بھی خالق ببانی ہیں مرات الاخبار کا عجرہ 20 اپرل 1822 کو ہوا اس دورانیے میں گجراتی مرہٹی اور ملی عالم زبانوں میں بھی اخبار جاری ہوتے رہے جن میں سے زیادہ تر کے مقاصد تبلیغی تھے تو یہاں سے ایک اور بھی ہمیں پوائنٹ ملتا ہے کہ اخبارات کو مختلف مقاصد کے لیے شائع کیا جاتا رہا ہے جیسے میں نے اگر آپ نے آپ میں سے کچھ سٹوڈنٹس نے اگر دیکھا ہو کہ ہمارے پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا کہ فوج کے لیے بھی فوجیوں کے لیے بھی ایک گزت شائع کیا جاتا تھا جس میں فوج کے معاملات کو فوجیوں کے معاملات کو آرمی کے معاملات کو جس میں بیان کیا جاتا تھا ان کی ایکٹیوٹیز ان کی جو سرگرمیاں تھی ان کے جو پلانز جو تھے ان کو بیان کیا جاتا تھا تو اسی طرح سے بہت سارے اخبارات جو تھے وہ اگر آپ گوھر کریں اٹھارمی صدی میں تو وہ زیادہ تر جو ہے وہ ان کا مقصد جو تھا وہ تبلیغ تھا تبلیغ کرنا تھا اردو زبان میں پہلا اخبار جامع جہان اما کے نام سے جو 27 مارچ 1822 کو منظر عام پر آیا اب جامع جہان اما اس وجہ سے اس کو عام طور پر اس میں تھوڑا اختلاف بھی پایا جاتا ہے کہ اس کو پہلا اخبار نہیں کہا جاتا لیکن یہ پہلا اخبار ہے بارال اردو کا اس کو بھی کہا جاتا ہے چونکہ یہ کوئی زیادہ پائے دار میٹیریل اس میں نہیں ہوا کرتا تھا کوئی زیادہ جاندار نہیں تھا اس وجہ سے اس کو وہ اہمیت آسل نہ ہو سکی تو اس میں مختلف ماہرین جو ہے ان کی عراب ہی مختلفی ہے تو 1822 کو یہ منظر عام پر آیا یہ ہفتہ بار اخبار منشی صدا سکھ کی ادارت میں کلکتہ سے اشاد پذیر ہوا تو اقتدائی اچھے شماروں کے بعد یہ آپ کہہ لیں کہ سولہ مئی 1822 کو اس کی زبان اردو سے بدل کر فارسی کر دی گئی اب یہاں سے یہ بھی دیکھیں کہ یہ فارسی کا اخبار اس پر جو مین چھاپ جو تھی جو جامع جہان اما پہ وہ فارسی کی لگ دی پھر 1833 کے بعد اردو خبریں بطور زمیمہ شایع کی جانے لگیں یہ اخبار بطور اردو اخبار تو نہ چال سکا لیکن ایک راستہ سا بنا گیا پھر کلکتہ سے تور اردو پھر کلکتہ سے آپ دیکھیں کہ اردو کے مضبوط مراقض دلی لپنو اور گردو نوا میں پریس قائم ہوئے اور اردو اخبارات کا سلسلہ چال نکلا پھر اسی طرح یہاں پر وہ بات آ جاتی ہے کہ محمد حسین ازاد کے والد مولوی محمد باکر نے دلی اردو اخبار 10 اکٹوبر 1835 کو جاری کیا یہ اخبار مقبول ہوا اور سماجی عدوی و سیاسی حلقوں کی دلچسپی اس میں بڑھنے لگی پھر 1857 کی جنگ ازادی میں حکومت مخالف کردار ادا کرنے کی پیداش میں اس طرح دیکھیں کہ مولونا محمد باکر جو تھے ان کا جو دلی دلی اردو اخبار تھا وہ چونکہ حکومت مخالف تھا اس وقت کے انگریز شاہی کے خلاف لکھتے تھے وہ تو آپ یہ دیکھیں کہ ان کو دلی سے ایک اور قابل ذکر بھی اس وقت اخبار نکلا لیکن اگر آپ غور کہنے یہاں پر تھوڑا سا جو دلی اردو اخبار تھا یہ جو انگریز جو تھے ان کی سامراجیت کے خلاف انہوں نے کھل کے لکھا اور جب انہوں نے کھل کے لکھا تو انہوں نے توپ کے گولے کے ساتھ مولونا محمد باکر کو اڑا دیا اور آپ یہاں پر ایک اور بات بھی ہے کہ جب مولونا محمد باکر کو انہوں نے انگریزوں نے توپ کے گولے کے ساتھ اڑا دیا تو پھر آج کا کسی نے جرت نہیں کی بہت کم لوگ ہیں حتیٰ کہ مولونا محمد حسین ازاد جو کہ مولونا محمد باکر کے بیٹے تھے انہوں نے بھی بات میں جرت نہیں کی کہ وہ انگریز سامراجیت کے خلاف لکھ سکیں یا کھل کے وہ بات کر سکیں پھر اسی طرح دلی سے ایک اور قابل ذکر اخبار سر سید احمد خان کے بڑے بھائی سید محمد نے سید الاخبار کے نام سے اٹھارہ سو سنتیس میں جاری کیا سید محمد اٹھارہ سو چھالیس میں وفات پا گئے تو اخبار کا انتظام سر سید نے سنبھال لیا مولوی کریم الدین پانی پتی کا اخبار قریم الاخبار وہ بھی اسی سنسلے کی ایک کڑی ہے اور لائے کے ذکر بھی ہے اس کا ذکر بھی ضروری ہے کہ اٹھارہ سو پنتالیس میں دلی سے جاری ہوا اس کے علاوہ کئی دیگر اردو اخباروں کے نام بھی گنوائے جا سکتے ہیں لیکن ان کی حصیت محض تاریخی ہے محدود صفات و تعداد میں چھپنے چھپنے والے یہ اخبارات صحافتی سنت کے قیام و قبول میں معاون تو بنے لیکن ان کا دائرہ اثر کچھ زیادہ نہ تھا یہی وجہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون سے قبل کے کسی بھی اردو اخبار کو کاروباری حوالے سے رجحان ساز کہنا محال ہے یعنی کہ اس سے پہلے جو تھا وہ کبھی کسی نے یہ سنت یعنی کہ صحافت کی یا اخبار کی سنت جو ہے یہ اتنی زیادہ پنتی نہیں ہے اتنی زیادہ یہ ترقی اس نے نہیں حاصل کی اس کو اتنی زیادہ ترقی حاصل نہیں ہوئی تھی اس وقت کیونکہ لوگوں کا رجحان کم تھا اس سنت کی طرف لوگ آ نہیں رہے تھے لوگوں کو سمجھ بوجی نہیں تھی جنگ ازادی اور اس کے نتیجے میں ہونے والے جو نتیجے میں پیدا ہونے والے جو طلق حالات سے حالات سے دلی اور اس کے نواحی شہر بطور خاص بتاثر ہوئے محافظہ کے خوف سے سیاسی موضوع اور اس کے علاوہ عواموں خواست کے لیے ایک ٹیبوسہ بن گیا جس سے مسلمان اور ہندو یقصان بدکتے رہے ان کے لیے پریشانی کا بھی باعث تھا یہی وجہ ہے کہ اگلی کئی دہائیوں تک حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر گرفت کرتا کوئی اخبار یا جریدہ منظر عام پر نہ آسکا تاہم سماجی اسلاحی سلوگن کے ساتھ کئی اخبارات و جرائد جو ہے نا وہ جاری ہوئے اور تیشدہ حدود و قیود میں صحافتی سرگرمیوں کو آگے بڑھایا یہی وہ زمانہ ہے جب برے سگیر میں صحافت ایک کاروبار کے طور پر متعرف ہوئی اب یہاں پر ہم پڑھیں گے کہ کس طرح سے صحافت جو ہے یہ برے سگیر میں انیسویں صدی میں یہ کس طرح سے بازابطہ طور پر ایک کاروبار کی اس نے حیثیت حاصل کی کس طرح سے چھاپا خانہ جو ہے نا انہوں نے اس میں ترقی حاصل کی اور کس طرح لوگوں کا رجحان ہو گیا اس سنت کی طرف کس طرح لوگوں اب یہ دیکھیں یہی وہ زمانہ ہے جب برے سگیر میں صحافت ایک کاروبار کے طور پر متعرف ہوئی پریس قائم کرنا کتابیں چھاپنا اور اشتہار بازی کے لیے پمپلٹ اخبار اور رسالے جاری کرنا ایک منافع بخش سنت بن گیا حکومتی اجازت نامے کی رسمی کاروبار کے بعد کوئی بھی فرد جو اس کاروبار کو چلانے کے لیے کسی قدر سرمایہ اور تباعتی سوج بوجھ رکھتا ہو اس سنت میں آ سکتا ہے اب یہ غاری سی بات ہے کھلے آم یہ اعلان تھا اگرچہ رزق زیادہ ہونے کے باعث اچھے سرمایہ کار اس سنت میں روپیہ لگانے سے وہ ہچکچاٹ فیل کرتے تھے وہ گریزہ ہی رہے لیکن تالے آزماؤں کو یہ راستہ مرغوب ہوا اور یکے بعد دیگرے اشاتی دارے قائم ہوتے گئے ساتھ ہی ساتھ سماجی اصلاحی تفریح اور کاروباری تشہیر کا مزاج لیے متعدد اخبارات و جرائد کا جو ہے نا وہ دور وہ بھی شروع ہو گیا جن میں سے چند اپنے اہد پر اثر اندازی کے حوالے سے یادکار حیثیت رکھتے ہیں اب آپ یہ دیکھیں کہ کس طرح سے یہ برے سغیر میں اخبارات کا جو ایک سلسلہ تھا وہ شروع ہوا کس طرح سے نئے نئے لوگ اس میں آنے لگ گئے کس طرح سے یہ پھر ایک ٹائم ایسا آیا کہ جیسے آج ہمارے پاس جو ہے نا وہ اخبارات ہمارے پاس بھی ادھر ایک ٹرانسپورٹ کے ذریعے ہمارے تک ہمارے تک پہنچ رہے ہیں آپ اگر تھوڑا سا پیچھے جائیں تو گوھر کریں کہ آپ لوگوں میں اس کے اکثریت جانتے ہوں گے کہ اگر صحافیوں کو آپ جانتے ہوں گے تو صحافی پہلے تو بائی ڈاک بھیجا کرتے تھے پھر اس کے بعد وہ فیکس کا نظام آ گیا فیکس کے ذریعے بھیجنے لگ گیا ہے اور وہ آپ اخبار دیکھیں کہ ایک دن خبر بھیجی جاتی تھی پچھار پانچ دن بعد ہفتے بعد اخبار آیا کرتا تھا اس میں اخبار شائع ہوتی تھی اور اسی طرح سے فیکس مشین کا دور آ گیا فیکس کرنے لگ گئے لوگ فیکس آج فیکس کی ہے کل یا پرسوں یعنی کہ دو دن بعد ایک یا دو دن کے بعد جو ہے نا وہ خبر شائع ہو جاتی تھی اسی طرح سے پھر کمپیوٹر کا دور آ گیا پھر انٹرنیٹ کا دور آ گیا تو انٹرنیٹ میں ای میل نے بڑی سہولت دے دی کہ ای میل کے ذریعے خبر جو ہے وہ سینڈ کرنے لگ گئے خبر بھیجنے لگ گئے اور اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو گیا اور آج دیکھے گئے تقریباً مختلف اخبارات کے پاکستان کے ہر شہر میں نمائندتیں موجود تھیں یہی اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اٹھارہ سو ستونجہ کے بعد کے موقر اردو اخبارات اور جرائد پر نظر کی جائے تو اس میں منشی نول کشور یہ اوہ دیکھ بار خصوصیت کے ساتھ توجہ کھینکتا ہے کہ یہ اس کے ایڈیٹر تھے یہ اخبار لکھناؤ سے جنوری اٹھارہ سو انسٹھ میں جاری کیا گیا منشی نول کشور نے آگرہ کالج میں تعلیم حاصل کی لیکن تباعت کے شعبے کی باریکیوں پور آپ کہلیں کہ انہوں نے ایک اخبار شائع کیا وہے نور پریس مملوکی منشی ہر سکھ رائے میں کچھ وقت گزارنے کے بعد انہوں نے لکھناؤ میں اپنا پرنٹنگ پریس قائم کیا اور کاروباری مقاصد کے تحت کتابیں چھاپنا شروع کی جلد ہی مطبع کا اعتبار قائم ہوا اور ایسا روج ملا کہ شمالی ہند کا کوئی مطبع میار و مقدار میں اس کے ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتا اردو فارسی عربی اور سنسکرت کے قدیم جو متون کی نول کشوری اشاعتوں کی مانگ بڑھتی گئی اور برے سگیر کے جو طول و عرض میں مطبع کی دھوم مچ گئی اس شہرت میں بڑا کردار عود اخبار کا بھی ہے شروع میں یہ اخبار ہفتہ وار تھا اور اب یہاں پر اخبارات کے سائز بھی دیکھئے گا کہ کس طرح سے اخبار کا پہلا سائز کون سا تھا دوسرا سائز کون سا تھا اور کس طرح سے یہ موجودہ سائزوں تک یہ پہنچا ہے شروع میں یہ اخبار ہفتہ وار تھا اور اٹھارہ ضربے بائس کے چار صفات پر چھپتا تھا اٹھارہ سو چون سٹھ میں صفات کی تعدار جو ہے وہ سولہ کر دی گئی اور سائز بھی بڑھا کر بائیس انتیس کر دیا گیا اٹھارہ سو تتر میں اس کی اشاعت ہفتہ وار سے روزانہ کر دی گئی یعنی روز نامہ کر دیا گیا تو اس طرح سے اردو کے پہلے ڈیلی نیوز پیپر کا عزاز عود اخبار نیوز پیپر اردو کا پہلا روز نامہ اخبار ہے اپنے زمانے کے اس کسیر اشاعت اور محسر ترین اخبار نے سیاست کے بجائے عدب فنون لطیفہ اور علمی مباحث کو پیش نظر رکھا اور کسی بھی قسم کی حکومت مخالف سرگرمی امم ملوث ہونے سے گریز کیا نتیجتاً یہ اخبار چلتا رہا اور کاروبار نے بھی خوب ترقی کی آج کے دور میں بھی محسر طلبہ اگر آپ دیکھیں تو آج کے دور میں بھی وہی اخبارات وہی ٹی وی چینلز کامیاب ہیں جو حکومت کی پالیسی کے مطابق چلتے ہیں اگر حکومت کے مخالف چلے میر شکیل رحمان کو میڈیا کے مطابق کہ میں نہیں کہتا میں میر شکیل رحمان کے نہ حق میں بات کر رہا ہوں تو اس کو صرف حکومت مخالف جو پالیسی ہے اس کی پیداش میں اس کو سزا دی گئی ہے یہ یہی بات ہے کہ جو عود اخبار جو تھا یہ حکومت کے خلاف نہیں لکھا اور یہ چلتا رہا یہ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے یہ اپنی سرگرمیاں صحافتی سرگرمیاں جو ہے وہ جاری رکھے ہوئے تھا نتیجتا یہ اخبار چلتا رہا اور کاروبار نے بھی خوب ترقی کی پھر حکومت اعتماد اور اعتبار کا اندازہ اس سرکاری پریس موجود ہونے کے بابجود جو پچھتر فیصد سرکاری چھپائی کا کام جو تھا وہ مطبع منشی نول کے شور میں ہوتا تھا تو سرکاری اشتہارات بھی اس اخبار کو دیے جاتے تجارتی کمپنیوں نے اشتہارات بھی فراما ان کے بھی اشتہارات فرامانی میں ملنا شروع ہو گئے اچھا یہاں پر میں آپ لوگوں سے ایک اور بات شیئر کرنا چاہوں گا کہ اخبارات یا رسائل و جرائد یا یہ جو ٹی وی چینلز ہوا کرتے ہیں ان کی ایک اہم بات ہے ان کا سب سے بڑا آمدنی کا جو ذریعہ ہے وہ اشتہارات ہیں اگر کسی اخبار کو اشتہارات ملتے ہیں تو اس کے وہ سارے معاملات چلتے ہیں اگر کسی چینل کو اشتہارات ٹی وی چینل پہ آپ دیکھیں نیوز چینل جتنے بھی ہیں اگر آج دیکھیں جتنے بھی آپ کو ٹی وی چینل نظر آ رہے ہیں تو یہ سارے کے سارے ان پر جو اشتہارات ہے یہ اشتہارات کے پیسے سے چل رہے ہیں تو اس وقت بھی آپ یہ دیکھیں کہ جو عود اخبار تھا اس کو سرکار اشتہارات ملنا شروع ہو گئے جس میں بہت زیادہ اس کی بزیر آئی اس کو بہت زیادہ ملنے لگی گویا منشی نول کشور حکومت تجارتی کمپنیوں اور علم و عدب سے وابستہ صحاب کی مدد سے تباعت اور صحافت کے شعبے میں نہ صرف کاروباری منابلی قائم کرنے میں کامیاب ہوئے بلکہ اپنے اہد کے منظر نامے میں کامیابی اور ترقی کے لیے برطانوی راج سے مفامت اور مسالحت کی سوچ راسخ کرنے میں بھی کامیاب رہے عود اخبار کے سر ورق پر اچھا یہ بڑی اہم بات ہے یہ ذرا گوھر سے آپ سنیے گا کہ عود اخبار کے سر ورق پر جو ہے وہ وکٹورین اہد کے مشہور اخبار لندن نیوز کے امارتی اکس سے مشابہ چھتر اکس چھپتا تھا اس کی پیشانی پہ یعنی اخبار کا جو فرنٹ والا پیج ہوتا ہے غور کیا جائے تو اکسی مشابت تو شاید ذوقی ٹائپ کی جو ہے نا کوئی چیز لگے لیکن مانوی مشابت بصیرت کے کئی دار کھولتی علم و عدد کے پردے میں کارے سرکار میں معاونت کے تہہ دار زابیوں کی طرف بھی توجہ مبزول کراتی ہے منچی نول کشور نے کرائے کے مکان میں کس طرح سے وہ آگے بڑے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا اس کو ہم دیکھتے ہیں کرائے کے مکان میں شروع کیا چھاپا خانہ انہوں نے لگایا ایک کشاتی دارہ بنایا اور چھوٹے سے مکان میں انہوں نے اپنا یہ سلسلہ شروع کیا لیکن اپنے کاروباری ہنر کی بدولت جلد ہی لکھنو اور دیگر تجارتی مراکز مدارس کلکتہ بمبئی اور لاہور میں اس کا سکھ چلنے لگا انہوں نے اپنی پر ملے قائم کی اور ہندوستان بھار میں اپنا کاروبار پھیل قابل قدر جو تھے اس وقت مدیران قابل مدیران جو تھے ایڈیٹر جو تھے وہ بھرتی کیے تا وقت یہ کہ چار صفحے کے اس اخبار کی زخامت پہلے چھے پھر سولہ اور پھر اڑتالیس صفحوں تک جا پہنچی یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ آج بھی اخبارات کی یہی صورتحال رہی ہے آج تک کہ جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتا ہوں کہ میں نے جب ایک میڈیا نیوز اخبار ہوا کرتا تھا وہ بلکہ میں نے جب صحافت کا آغاز کیا ہے تو ایک پاکیشیہ اخبار ہوا کرتا تھا ہفت روزہ پاکیشیہ اخبار اس میں میں اپنے مضامین طالب علمی کے دور میں لکھا کرتا تھا اس میں خبریں ہماری جو وہ شائع ہوا کرتی تھی کالج کے دور میں ہمارا گزت تھا گزت میں لکھتے تھے ہم لوگ ست لوگ اخبار ہمارے گورنمنٹ کالج آرہ والا کا آج بھی شائع ہوتا ہے ہر سال مجلہ شائع ہوتا ہے اس میں بھی میں لکھتا رہوں پھر اس کے بعد جو ہفت روزہ پکیشیہ ہے اس سے میں نے اپنی صحافت کا آغاز کیا اسی طرح سے اس کے بعد میں نے میڈیا نیوز وہ چار صفحات قیت اخبار تھا میڈیا نیوز روز نامہ میڈیا نیوز تھا اس میں لکھا رسائل و جرائد میں بھی لکھتے رہے ہیں پھر اس کے بعد سمہ اخبار ایک ایسا اخبار تھا جو میں نے غالباً دو ہزار چار میں دو ہزار چار پانچ میں دو ہزار پانچ میں 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 دو ہزار پانچ میں سمہ اخبار لیا سمہ اخبار کے ساتھ کام کیا اور اس میں بطور نمائندہ سمہ کے آرح والا سے میں نے ریپورٹنگ کی اور وہ پہلے چھے صفحات کا اخبار ہوا کرتا تھا اور اس طرح وہ آہستہ آہستہ بڑھتے 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 وہ بارہ صفحات تک چلا گیا اسی طرح اور بہت سے اخبارات ہیں کہ جو پہلے چار صفحات سے چھے صفحات اور اس کے بعد وہ بارہ صفحات اور اس کے بعد وہ جیسے یہ اڑھتالیس صفحات اور یہ بڑھتے چلے گئے اسی طرح سے اخبارات کی صورتحال کچھ اسی طرح سے ہوتی ہے کہ جب ان کی آپ کہلیں کہ مانگ بڑھتی ہے تو ان کی تعداد بھی بڑھتی ہے اور ان کا جو سائز ہے ان کی زخامت جو ہے وہ بھی بڑھا دی جاتی ہے تو اخبار کے نمائندوں کی تعداد بھی روز بروز بڑھتی چلی گئی ایسی کسرت ہوئی کہ کہا جاتا تھا یعنی کہ یہ دیکھیں نا کہ انہوں نے جو منشی نول کشول نے اخبار اپنا شائع کیا تو انہوں نے پھر پہلے چار صفحات کا تھا پھر سولہ پہ ہو گیا پھر اٹھالی صفحہ پہ ہو گیا پھر اخبار نمائندوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی گئی اور یہ بھی کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے ہر شہر میں یا حکومتی کرندے رہتے ہیں یا پھر اعود اخبار کے نمائندے یہ آپ دیکھ لیں کہ ہر شہر میں ان کا اخبار کا اس وقت منشی نول کشول نے اخبار کا ہر شہر میں نمائندہ بنا دیا تھا بقول امداد صابری کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے اخبار نے غیر معمول مقبولیت حاصل کر لی ملک بھر میں سچی اور صحیح اور تازہ خبریں دینے کے لیے عود اخبار مشہور تھا اس کے نامانگار تمام صوبوں اور ریاستوں میں پھیلے ہوئے تھے مشہور تھا کہ ہندوستان کی مختلف راج دانیوں میں یا تو حکومت کے نمائندے رہتے ہیں یا منشی نول کشور کے اس اخبار نے منشی نول کشور کے نام محکمہ تعلیم کے نصاب کی کتابیں بھی یہیں چھپنے لگیں اور چاند ہی دنوں میں یہ ملک کا سب سے بڑا پریس بن گیا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بھی بندہ کوئی بھی شخص یہاں سے یہ بھی بات ظاہر ہوتی ہے کہ اگر کوئی محنت کرتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ سے پریس لگایا اور وہ کس طرح سے حکومت کے ساتھ معابنت کے ساتھ وہ چلتا رہا اور پھر وہ آج دیکھیں کہ ابھی جو ہم جیسے پڑھ رہے ہیں پھر وہ ملوں کا مالک بن گیا جو بڑی بڑی کاغذ کی ملیں تھی پھر اس کا اخبار اخبار جو ہے وہ اتنا پھیل گیا کہ اس وقت تقریباً برے سگیر کے ہر شہر میں عود اخبار کا نمائندہ موجود تھا تو یہ کائا کلب دراصل اٹھارہ سو اکسٹ میں اس وقت آغاز ہوئی جب مطبعہ نے قانون قانون تازیرات ہند چھاپی اب یہ دیکھیں قانون کی کتابیں بھی چھاپنے لگ گئے تھے اور حکومت نے اس کی تیس ہزار کھاپیاں خرید لیں اب یہاں پر میں چونکہ تھوڑا پروفیشنل بھی آپ کو تھوڑا گائیڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں چونکہ اگر اخبار بکتا ہے تو زاری سی بات اس کی آمدنی وہ بھی اخبار کے مدیران کو جاتی ہے اخبار کے ایڈیٹر کو جاتی ہے ایڈیٹر انچیف کو جاتی ہے اور اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ جب انہوں نے قانون تاظرات ہند چھاپی ہے تو یہ گورنمنٹ نے تیس ہزار کپیاں تو اس کی گورنمنٹ نے خرید لی تو آپ ایک کپی کے بدلے اگر آپ ایک پیسہ بھی لگا لیں ایک روپیہ فرض کر لیں ایک روپیہ ہی لگا لیں اگر ایک روپیہ ہی لگا لیں تو تیس ہزار بچت یہ ہی ہوگی پرافٹ کی اگر ایک روپیہ پرافٹ لگا لیں اگر اس وقت آپ سمجھ لیں کہ یہ کپی جو یہ کپی جو قانون تاظر آتے ہیں چھاپی گئی ہے یہ کتاب تو اس میں آپ یہ دیکھ فرض کر لیتے ہیں کہ یہ دو روپیہ کی دو روپیہ کی یہ کتاب ہوگی قیمت ہوگی تو اس میں سے لا محالہ طور پر ایک روپیہ جو ہے وہ منشی نول کشور کو ضرور بچا ہوگا اب آپ یہ دیکھیں چونکہ 50% کی ہی خریدی ہوگی گورنمنٹ نے یقینی طور پر اور اس کی 30,000 کپی گورنمنٹ نے خرید لی اور اس سے بہت زیادہ مبادلہ جو ہے وہ اس کو منشی نول کشور کو آسل ہو گیا اور یہ مالی طور پر بھی مستحق ہو گیا پھر یہ سلسلہ چل نکلا اور اگلے چاند اشروں میں چار ایسائی یکسان طور پر ادارے سے مستفید ہوئے اور اپنی مذہبی کتابوں کے میاری اشاعتوں کے لیے منشی صاحب کی جہنب رہین منت رہے اب دیکھیں نا کہ وہ انہوں نے عود اخبار کو اس طریقے سے ٹیکنیکل لے کے چلے ہیں کہ انہوں نے عود اخبار تو تھا ہی تھا لیکن وہ اتنا ان کو اتنی پذیرائی ملی کہ نہ صرف حکومت ہند نے اپنی قانونی جو تاظیرات ہند کی جو کتاب تھی وہ چھپوائی ہے بلکہ تمام مذہب جو تھے ان کا رچان بھی منشی صاحب کی طرف ہو گیا عود اخبار ہندوستان کے علاوہ لندن فرانس اور دیگر مگربی شہروں میں بھی باقائدگی سے ترسیل ہونے لگا اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ نہ صرف برے سویر بلکہ برے سویر پاکو ہند کے علاوہ جو دوسرے جو مغربی ممالک تھے ان میں بھی اخبار جانے لگا یعنی کہ اس وقت کا یہ انٹرنیشنل اخبار تھا عود اخبار جو بین الاقوامی شہرت حاصل تھی اس وقت عود اخبار کو پھر حکام وقت کی تعریف و تعصیف اور امراء جو امراء کی تصویروں کے ساتھ اس میں سرکاری و عدالتی احکام علمی عدبی انجمنوں کی رپورٹس اور پھر اسی طرح جلسوں کی رود آدیں اور سماجی و سکاپتی سرگرمیوں کی تفصیلات وہ تسلسل کے ساتھ اس میں شایع ہوتی رہی زاری سی بات ہے تو ایک کومن سینس ہے ہماری نفسیات بھی ہے اگر ہم آج کے دور میں دیکھیں اگر کوئی سیلفی بنا لیں آپ کو پتا ہے تو پھر بھی ہم ایک تشنگی رہتی ہے کہ ہم دیکھیں ہماری سیلفی کیسی آئی ہے تو اسی طرح سے اس وقت جو لوگ اجلاس مختلف قسم کے مرتب کرتے تھے اس طرح سے جتنے بھی جو پروگرام ہوا کرتے تھے سرکاری و عدالت حکامات ہوا کرتے تھے جو جلس جلوس ہوا کرتے تھے ان کی رپورٹ جو تھی وہ عود شریک ہوا کرتے تھے ان کے لیے یہ بڑی اہمیت کا حمل تھا یہ اخبار تو اس طرح سے منشی صاحب کی گراہ قدر خدمات پر حکومت نے انہیں جیل کے انسپیکٹر علاباد یونیورسٹی کے فیلو مقرر کرنے کے علاوہ 1888 میں سی آئی ای کے خطاب سے بھی نوازا انہیں ریاست اود کے درباریوں میں نامزد کیا اور علاباد کے سرکاری پریس کا انتظام بھی انہی کے حوالے کر دیا اب میں تھوڑا آپ یہ کمپیرٹی بھی یہاں پر بتاتا چلوں کہ اگر آپ اسٹری دیکھیں تو صحافیوں کو بہت سارے بہت سارے لوگ اس میں آپ کو صحافی نظر آئیں گے سیاسی منظر نامے پہ بہت سارے لوگ آپ کو صحافی نظر آئیں گے اب یہ پی ایم ایس اور پی سی ایس 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 کے بات کی جو باتیں ہیں تو اس وقت تو یہ سلسلہ نہیں تھا اس وقت تو جس کو جو قابلی دعا کر دی اس کو لگا دیا جاتا تھا اس کے پاس ایڈوکیشن ہے یا نہیں ہے لیکن پھر بھی چونکہ یہ ڈیزرو بھی کرتے تھے منشی نول کشور جو تھے بڑے زیرک انسان تھے تو ان کو اسی وجہ سے جو ہے نا وہ مینس پل کمیٹی کا لگا دیا گیا تو آج اگر دیکھیں تھوڑی سی تھوڑا سمجھ اشارتاً بات کرتا جاؤں گا کہ آپ اگر دیکھیں تو ہمارے نجم سیٹی جو تھے وہ دیکھیں کیا تھا وہ ایک کام جرنل اسٹی تھے ایک صحافی تھے اس کے بعد تجزیہ نگار بن گئے ان کے پاس چڑیہ تھی چڑیہ کیا تھی ان کے سورسز تھے ہر صحافی کے اپنے سورسز ہوتے ہیں اور وہ سورسز اپنے بتایا نہیں کرتے کبھی بھی صحافی اپنے ذرائع کسی کو بتایا نہیں کرتا اور ذرائع کون سے ہوتے ہیں وہ اسی ادارے ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اندر کی خبر دیتے ہیں تو اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں کہ نجم صحافیوں کو بھی ملتے رہتے ہیں پھر اسی طرح منشی صاحب مطبع نول کشور اور عود اخبار انیس ویں صدی کے ہندوستان ہندوستان کی ایک ایسی کہانی ہے جس کے باریک بین مطالعہ سے بہت سی دیگر دیسی بدیسی اشتراک پر مبنی کہانیوں کی تفہیم میں آخری اشرا شروع ہو گیا جیس میں انیس ویں صدی کے آخری اشرا میں برطانوی راج کی عظمت کا نقش لوگوں کے دلوں میں بٹھانے اور دیسی قوم کے اخلاق کی ترتیب کرنے میں سر سید احمد خان کے رسالے تہذیب الاخلاق کا تذکرہ کرنا جہنا وہ بھی ناغذیر ہے وہ بھی کرنا بڑا ضروری ہے یہ رسالہ 24 دسمبر 1870 کو علی گھر سے شائع کیا گیا علی گھر سے جاری کیا گیا پہلے پرچے میں تمہید کے عنوان سے سرسید کی زبانی پرچے کا مقصد ملاحظہ ہو اب یہ اس میں ایک تھوڑی سی تمہید تمہیدی الفاظ اس میں بیان کیے گئے ہیں سرسید کے الفاظ کی تحضیب الاخلاق جو ہے نا ایک رسالہ شائع کیا اس کی اس پرچے کے اجراہ سے مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو کامل درجہ کی سیولیزیشن یعنی تحضیب اختیار کرنے پر راغب کیا جائے تاکہ جس حکارت سے سیولیزر یعنی محضب قومیں ان کو دیکھتی ہیں وہ رفع ہو اور وہ بھی دنیا میں مغرور و محضب قوم کہلوائیں محضب قوم کہلائیں وہ بھی فخر کے ساتھ جینا سیکھیں وہ بھی سینا تان کے پوری دنیا میں چال سکیں تو یہ مولانا یہ سرسید احمد خان کا جو رسالہ تھا تحضیب الاخلاق اس کا یہ مقصد تھا یہاں یہ واضح کرنے کی ضرورت غالبا نہیں ہے کہ کامل درجہ کی سیولائزیشن سے سید کی مراد کیا تھی برطانوی حکومت کے ایک وفادار ملازم و بحیخہ اور اپنی قوم کے ایک احمدرد دانشور کی حیثیت سے انہوں نے وسیع پیمانے پر ذہن سازی کی بابت سوچا بل اخلاق جاری کرنے کی کوشش کی بات کے تسلسل پر نظر کی جائے تو اس پرچے کا اجراء اور دراصل قوم کے چندے سے قوم کی اصلاح کے ایک بڑے پروجیکٹ کا حصہ تھا سرسید اس میں کامیاب رہے اور حکومتی سرپرستی میں ہندوستانی معاشرے کو وہ سب کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا جو سوچا جانا مقصود تھا یعنی ہر طرح کی خرابیوں اور برائیاں جو خرابیاں اور برائیاں ہندوستانی دیسی سماج میں اور ہر طرح کی خوبیاں اور اچھائیاں ولایتی مقدر تہذیب میں پائی جاتی تھی پس ایسی کا قایہ کلب ناگزیر ہے کہ دیسی لوگ ولایتی رنگ میں رنگ جائیں یعنی اس طرح کی بات اس میں کرنا بھی اہمیت کی عامل ہے ان کا مقصد تھا کہ دیسی لوگ ولایتی رنگ میں رنگ جائیں اپنے سوشل ریفارمر کے ذریعے سرسید نے بخوبی باور کرایا کہ ہندوستانی قوم بطور خاص مسلمانوں کی ترقی و خوشحالی کا راستہ انگریز سرکار کی عطا تو فرما برداری میں ہے وہ خود بھی تمام عمر اس پر کار بند رہے اور اپنے پرچے میں بدتور خاص اس درس کا احتمام کرتے رہے تہذیب الاخلاق سات سال تک تواتر سے جاری رہا پھر کچھ عرصہ بند رہنے کے بعد دوبارہ جاری ہوا اور سرسید کی وفات تک جاری رہا پرچے میں خبریں نہیں بلکہ اصلاحی مضامین شائع ہوتے تھے لکھنے والوں میں سرسید احمد خان کے ساتھ مولوی مہدی علی منشی مجتاق حسین مولوی چراغ علی مولوی الطاف حسین حالی منشی زکا اللہ اور محمد احسان اللہ نمائیہ ہیں اب یہاں پر یہ بات بھی بڑی آیاں ہوتی ہے کہ تہذیب الاخلاق جو تھا سرسید احمد خان کا رسول اللہ اس میں سارے اصلاحی مضامین ہوا کرتے تھے اور اس میں لکھنے والے بھی بڑی ہستیاں ہوا کرتے تھے اس وقت اس کا مقصد معاشرے کی اصلاح تھا اگرچہ پرچہ تاجرانہ نظریہ کے تحت نہیں نکالا گیا تھا قوم کی فلاح و بہبود کے لئے جاری ہوا تھا اس لئے اس کی جو کچھ آمدنی ہوتی تھی وہ اس کی اشاعت کے بڑھانے پر لگا دی جاتی تھی چونکہ یہ تجارت کی گرس سے نہیں نہ انہوں نے یہ نکالا تھا یہ تو لوگوں کی معاشرے کی اصلاح کے لئے نکالا تھا لیکن یہ واضح ہے کہ اس پرچے کی بدولت نہ صرف علی گڑھ کے لئے چندے کے حصول میں خوب معاونت ملی بلکہ حکومتی حلقوں میں سر سید قیت بھر بڑھا لوگوں نے علی گڑ کالج کے لئے فانڈ دینا شروع کر دی جب اس کو فانڈ دی ہے تو داری سی بات ہے علی گڑ کالج اس وقت کا بڑا بانکے ہی کو آ سکتا تھا اب یہ دیکھیں یہاں سے تھوڑا شروع ہو جائیں گے کچھ آگے مزا نگاریوں کی طرف بھی تنزو مزا کی طرف بھی یہ ایک سلسلہ رہا ہے ان تنزو مزا کے لئے بھی اخبارات شایع کیے جاتے رہے ہیں پس ایسا ہی ہوا اور منشی سجاد حسین نے اپنے آپ کو اس کام کے لئے موضوع سمجھ تے ہوئے جنوری اٹھارہ سو ستتر میں اوڈ پانچ کی بنیاد رکھی منشی صاحب کا تعلق ایک جو متوول گھرانے سے تھا یعنی بڑے امیر گھرانے سے تھا دولت مند گھرانے سے تھا تو والد منشی مسور علی ڈپٹی کلیکٹر تھے بعد ازا سیول جاج بن گئے مامو نواب فیضا حسین کان لکھنو کے ممتاز قانون دان تھے بعد ازا ریاست حیدر آباد کے چیف جسٹس رہے تو منشی صاحب نے ایف اے تعلیم ادوی جھوڑ دی اور کچھ ارسا فیضاباد چھونی میں فوجیوں کو اردو پڑھانے کے لیے صرف کر دیا بطور منشی کام کیا لیکن طبیعت کچھ اور ہی تقاضی کر رہی تھی پس ملازمت سے ترک تعلق کیا اور منشی محفوظ علی جو بعد میں ڈپٹی کلیکٹر کے عہدے پر فائز ہوئے ان کے ساتھ مل کر لکھنو سے عود پنچ جاری کیا ازاد و ضریف ہے عود پنچ کے سلوگن کے ساتھ جاری ہوا اس پرچے نے جلد ہی لکھنوی اشرافیہ کے فطری تفری جہا نا وہ مائل ازہان کو اپنی گرفت میں لے لیا اور پرچہ ہاتھو آت بکنے لگا جدید تعلیم معاشرہ طرز زندگی اور عداب و معمولات کے نئے رنگ ڈھنگ پر تنزیہ ضریفانہ تفسروں کے ساتھ کارٹون اور مزاہیہ اشتہار بھی چھاپے جاتے گاہے گاہے حکومت اور حکومتی اشرافیہ کو بھی نشانہ سخن بنایا جاتا رہا یعنی ان پر بھی حکومت اشرافیہ پر بھی نوک جو کرٹیسیزم یا تنقید کی جاتی رہی سر سید بھی بطور خاص حدف بنے لیکن چونکہ یہ سب معاملہ ایک اشرافیہ کی دوسری اشرافیہ کے ساتھ نوک جھونک اور چھیڑ چھاڑ محدود تھا اس لیے گریفتو کا مقابلے میں اس طرز عمل کو خوش ذوقی اور زندہ دلی پر محمول کیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ملک کے دیگر حصوں سے بھی بہت سے پنج جاری ہوتے گئے لیکن جو شہرت عود پنج کو ملی وہ شاید کسی دوسرے کے حصے میں نہ آ سکی ڈاکٹر انور صدی بہت بڑے سکولر گزرے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ عود پنج کی غیر معمولی مقبولیت سے متاثر ہو کر رسائل منظر عام پر آ گئے ان میں سرپنج ہند لکنو پنج پنجاب پنج لہور پلکتہ پنج دیلی پنج باو آدم لہور شریر شریر لہور پر چند ایسے رسائل ہیں جن میں تنظر مزا کی عریفانہ انداز میں دامن کینچ نے جو وسیلہ بنایا گیا ہے یہ مزایا رسائل عوام کو دوسروں کی قیمت پر سستی تفریح فرام کرتے تھے تاہم اس حقیقت سے بھی انکار ممکن نہیں کہ عود تنقید کا ناز بھی رائج کیا یعنی کڑی تنقید کا معاشر میں اختلاف کا کردار ادا کیا اور اردو عدب کو نہ صرف چند اچھے مزا نگار دیئے بلکہ اردو کے تنزیہ مزاہی عدب کو بھی متاثر کیا یعنی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ صحافت کے ساتھ ساتھ اردو بھی ہماری چل رہی ہے نا کیونکہ ہمارا سبجیکٹ بھی اردو کے حوالے سے یہ اردو میں اس کے کئی نام ہوتے ہیں صحافت کے فن اور فن صحافت کے نام سے بھی ہے صحافت اور معاشرہ کے نام سے بھی ہے جیسے ادھر ہے صحافت و ترجمہ اور اشتہار سازی کئی ناموں سے یہ پریزن کیا جاتا ہے تو اود پنچ کے لکھنے والوں میں منشی سجاد حسین کے علاوہ نواب سید محمد ازاد پندت رتن نات سرشار اکبر اللہ بادی پندت تربون نات اجر اور احمد علی شوق یہ مچھو بیگ ستم ضریف منشی جوالہ پرشاد برق اور عبدال غفور شہباز بغیرہ جیسے لوگ شامل تھے اود پنچ کے صفات سے کئی یادگار عدبی مارکوں نے جنم لیا ان میں ایک فسانہ ازاد کی بیگماتی زبان محاورے کے زمن میں تھا دوسرا مولانا حالی کی مقدمہ شیر و شائری کے حوالے سے تیسرا چکبست کی مرتبہ گلزار نصیم اور مقدمہ چکبست پر اور چوتھا داغ دہلوی کی ذات اور شائری پر اسی طرح روچار حوالوں سے اود پنچ کے لکھنے والوں نے تنزو تعریف اور حضل کے دریا بہادی لیکن پڑھنے والوں کو کچھ نیا پڑھنے اور صورتحال کے دوسرے رخ پر سوچنے پر مجبور کر دیا امن میں بھی اود پنچ کے نشتر تیز اور کٹ دار تھے بنظر غائر دیکھا جائے تونیسویں صدی کے ربی آخر میں ہندوستانی ذہن جدید و قدیم کی جس کاشمہ کاش سے گزر رہا تھا اور سماج کے مختلف طبقوں میں انگریزی تہذیب کے رد و قبول کا جو تیز و سستر ویہ عام تھا اس کی سچی تحریریں عود پنچ کے صفات میں بکھری پڑی ہیں پرچے کے مدیران نے نہ صرف ان تصویروں کی پیشکاری کی کاوش کی بلکہ نقل کے مقابلے میں اصل اور بناوٹ کے مقابلے میں حقیقت کے پلڑے میں اپنا ووٹ ڈال کر سماج کی درست رہنمائی کا فریضہ بھی سر انجام دیا یہ قوم کے چندے سے قوم کی رہنمائی سے ایک مختلف خدمت تھی جس کے دور اثرات مرتب ہوئے اور ہمدردان قوم کی ایک ایسی کھیپ تیار ہوتی گئی جو تاجرانہ منافت کے ساتھ اپنے تہذیبی سچ کو بیان کرنے کا صلیقہ رکھتی تھی کاروباری بنیادوں پر تعلیف و طبات اور صحافت میں جو عروج منشی نول کشور نے لکھنو میں حاصل کیا وہی لاہور میں منشی محبوب عالم کے حصے میں آیا وزیر آباد سے گجران والا اور وہاں سے لاہور پہنچ کر مطبع خادم تعلیم قائم کرنا کتابیں چھاپ کرنا اور اخبارات شایع کرنا منشی صاحب کو خوب راست آیا اٹھارہ سو اٹھاسی میں انہوں نے گجران والا سے ہفتہ وار پیسہ اخبار جاری کیا پیسہ پہلا پرچہ سو کی تعداد میں چھپا اور مشکل تقسیم ہوا لیکن اٹھارہ سو انانوے میں لاہور پہنچ کر اس نے تیزی سے ترقی کی اور محاصر مقبول اخباروں کو کوہ نور اخبار اور اخبار عام سے آگے نکل گئے اور عددی اعتبار اخبار جو ہے آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ لاہور کا پہلا اردو اخبار ہے روزنا ماہ لاہور کے پہلے روزنا ماہ کا اعزاز اصل ہے پیسہ اخبار کو پنجاب سے اس زمانے میں جاری ہونے والے دیگر اخبارات اخبار انجمن پنجاب فیض عام رہنمائ پنجاب اتالی پنجاب رفیق ہند اور شراج اخبار رسمی طور پر تو لائک تذکرہ ہیں لیکن جو رجحان ساز حیثیت پیسہ اخبار کو ملی وہ منفرد ممتاز ہے انگریزی اخبار چونکہ پینی پیپر سے متاثر ہو کر منشی محبوب عالم نے اس اردو اخبار کا نام بھی رکھا تھا اور تصور کو بہت زیادہ پذیرائی ملی اخبار کی لاغت اور محصول کے درمیان فرق کو اشتہارات کے ذریعے پر کیا اور نفع کے لیے معاصر سیاسی سماجی اور تجارتی صورت عالم بالک نظری کا مظاہرہ کیا اخبار میں عدویت کے بجائے اخباریت کو اپنا مطمع نظر بنایا اور سماجی اور سیاسی موضوعات پر توازن کے سات خبریں چھاپیں نتیجہ یہ ہوا کہ بے سر اسامانی کی عالم میں لہور منتقل ہونے والے منشی محبوب عالم جلد ہی ایک آلیشان مطبع کے مالک بنے جہاں سے مختلف موضوعات پر سات سو سے زائد کتابیں ایسا اخبار ہفت روزہ سے روز نامہ بنا بلکہ تجارتی بنیادوں پر نئے اخباروں کے اجرا کی طرف بھی توجہ دی ان میں انتخاب لا جواب شریف بی بی بچوں کا اخبار اور ایک انگریزی اخبار دی سن شامل ہیں ایسے پھیلے ہوئے کام کے لیے محکمہ ڈاک پیسہ اخبار پوسٹ آفس کے نام سے الگ ڈاک خانہ مقتص کرنا پڑا منشی صاحب مئی انیس سو میں فن اخبار نویسی میں وسی تجربہ کے لیے یورپ روانہ ہوئے اور سر سید احمد خان کی طرح سفر یورپ کی رداد لکھی اور شایع بھی کی گورنمنٹ کی طرف سے انہیں اس کتاب پر چار سو روپے کا انام دیا گیا دیکھیں اس وقت انیس سو میں دیکھ لیں آپ انیس سو میں آپ غور کر لیں کہ ان کو چار سو روپے کا انام دیا گیا تم انشی محبوب عالم نے صحافت سے نہ صرف دولت اور شورت آصل کی بلکہ اپنے زمانے کی سیاسی عد منظر کو بھی متاثر کیا انہیں انگریزی فارسی عربی فرانسی ترکی روسی اور کئی دیگر زبانوں میں لیاقت آصل تھی معاصر علمی شخصیات کے ساتھ ساتھ حکومتی عوانوں میں ان کے بیشت یہی وجہ ہے کہ پیسہ اخبار سیاسی خبریت کا مزاج رکھنے کے باوجود کبھی ضبط ہوا نہ مدیی بحثیت مجموعی انیس وی صدی کے نصف آخر کے موقر اردو اخبار تو رسائل و جرائت سماجی صلاح علم و عدب اور ثقافت و فنون کے راستے سمجھ لیں کہ انہیں ترقی و استحکام کی منازل جہنب ہوتا ہے کہ دلی اردو اخبار اور مولیم عمر باقر کے دردناک اجام کے بعد اس طرح کے کسی تجربے کو دہرانا تو بور کی بات سوچنے کے لیے بھی طبیعتیں امادہ نہ ہوئیں خود مولی باقر کے فرزد لاہور میں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری یہ بھی اس سے بھی تاریخ جانا وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے تو آپ اگر گوھر کریں کہ دیگر خدمات سے بہت بھی یہ ساری باتیں جلگتی ہیں ایسے میں سرسید کا فارمولہ حیات بہت سو کے لیے کارگر ہی نہیں قابل تکلید بھی بنا مفامت و مسالحت کی راہ اختیار کر کے اور حکام وقت کو اپنی وفاداری کا کامل یقین دلا کر شہرت و ناموری کے ساتھ کاروباری تجارتی اور ملازمتی فائد بھی حاصل کی ایسے میں جن اصاب کو کسی قدر انگریزی زبان کی شدی آپ کہہ شد تھی اس وقت اور انگریزی تہذیب کی ستائش و مدہ کا سلیکہ بھی آتا تھا وہ بام اروج کو پہنچے یقینی طور پر یہی ایک زاویہ نہیں کہ ہر کہانی کا اس سے وابستہ کر دیا جائے لیکن یہ وہ روزن ضرور ہے جہاں سے دیکھنے پر اس عمومی تفہیم میں بے لاؤس خدمت گزار نظر آتا ہے برسگیر کی تاریخ کے اس اہم ترین دور میں عدب زبان ثقافت اور مذہبی سماجی ریافرمیشن کے لیبل کے ساتھ جو اکری فرضی شناختوں کے جو حامل اشخاص اداروں اور متوون کو بارے دگر زیر بیعث لانے سے اس صورتحال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے جس کا تعلق برسگیر میں نئے سعوکاری نظام سے ہے قومی ہمدردی میں اخبار اور رسالے جاری کرنا ایک بات ہے اس خیرکاہی کے ذریعے سامراجی مقاصد کی تکمیل میں سہولت فراہم دوسری بات اور اگر تیسری بات کے طور پر کاروباری تجارت منفط کو شامل کر لیا جائے تو کہانی مکمل نہیں تو خاصی واضح ضرور ہو جاتی ہے جی پیارے طلبہ وطلبہ آپ نے یہ آج کا لیکچر دیکھا اور اس میں ہم نے پڑھ رہا ہے کہ کس طرح سے برسگیر میں 19 صدی میں صحافت نے جو ہے وہ اپنی منازل طے کی اور کس طرح سے یہ صحافت جو ہے اخبار جو ہے یہ کس طرح سے اس نے پروان چڑھا اور کس طرح سے یہ انڈسٹری کی حصیت اس نے رکھ لی اور کس طرح سے یہ پوری دنیا میں پھیل گیا جس طرح سے کہ آج اگر ہم دیکھے تو ہر شہر میں تقریباً ہر اخبار جا جا